بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریٹ جیوریسڈکشن آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلان آدمی نے ریٹ کر دی ہائی کورٹ کے اندر ریٹ فائل کر دی اس نے تو یہ بڑا ایک کومن سا سنا جانے والا ورڈ ہے لیکن اس کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے کہ ریٹ کیا ہوتی ہے اس کی اقسام کتنی ہے اور کب ہم ریٹ فائل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ کہ کبھی بھی ریٹ پرائیویٹ پرسن کے اگینسٹ فائل نہیں کر سکتا بندہ دو آدمیوں کا پس میں جگڑا ہو گیا تو یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ریٹ نہیں فائل کر سکتے ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے ججز ان کے خلاف ریٹ نہیں فائل کر سکتے پھر جناب آپ آرمی کے اگینسٹ ریٹ فائل نہیں کر سکتے چیز کیس میں آپ کے پاس آلٹرنیٹ ریمیڈی کوئی موجود ہے یا کوئی اور فورم موجود ہے کہ جہاں آپ جا سکتے ہیں آپ کا ایڈریسل ہو سکتا ہے ادھر آپ ریٹ فائل نہیں کر سکتے دو پھر کر کدھر سکتے ہیں اس کے لیے ہائی کورٹ کے اندر جب ریٹ فائل کریں گے تو سپیسیفک پرسن کے اگینسٹ کریں گے مثلا اپرسن ہوئیز پرفارمنگ ہیز ڈیوٹیز انڈر دی فیڈریشن ان کونیکشن ویڈ فیڈریشن اور پروینس اور پبلک آثورٹی یہ یا تو فیڈریشن کے انڈر ہوگا بندہ یا یہ پروینس کے انڈر ہوگا یا لوکل آثورٹی کے انڈر یہ بندہ کام کر رہا ہوگا اور کام غلط کرے نہ کرے اس کی آگے کیٹیگریز ہیں جو بھی ہم ایکسپلین کر دیں گے تو یہ طریقہ کار ہے کہ ہم کس کے اگینسٹ فائل کر سکتے ہیں اور کس کے اگینسٹ فائل نہیں کر سکتے اس میں ہائی کورٹ کے ایک رولنگ بھی ہے ٹو تھوزنڈ سیون پی ایل ڈی پیج ہے چار سو اکاون اس کا جس کے اندر یہ ہولڈ کیا گیا کہ اگر ہم کوئی ریٹ فائل کرتے ہیں اور اس کے اندر زیادہ پیٹیشنر ہیں ایک سے تو جتنے بھی پیٹیشنر ہوں گے جن کو کل کو فائدہ ہوگا اس پیٹیشن فائل کرنے سے اس کے ریزلٹ سے ان سب پیٹیشنر کو کورٹ فیز چسپا کرنی پڑے گی ایک اگر پیٹیشنر ہے وہ بھی کورٹ فیز ضرور لگائے گا اس کے بعد پیٹیشن فائل ہوگی اگر ایک سے زیادہ ہیں تو وہ سارے ہی الہدہ الہدہ کورٹ فیز پہلے ڈیپوزٹ کروائیں گے ساتھ اٹیج کریں گے تو ریٹ مینٹینیبل ہوگی اب بات کرتے ہم ریٹ کی کائنڈ ریٹ کی بیسیکلی پانچ اقسام ہیں اور ان پانچ کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی اس کی ریٹ کی جو قسم ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہیبیس کارپس ہیبیس کارپس کا مطلب ہے you may have the body لیٹن ہے لیٹن جو ہے یہ سینٹنس اس کا مطلب ہے you may have the body ہیبیس کارپس ادھر فائل کی جاتی ہے جدہ کوئی بندہ کوئی پرائیویٹ پرسن یا پھر اس کو ڈیٹین کر لے کسی آدمی کو یا پھر وہ انپریزن پنٹ میں ڈال دیا جائے اللیگلی تو یہاں پر ریٹ لائے کرے گی ہیبیس کارپس کوٹ ریٹ ایشو کرے گی you may have the body produce it before the court پھر جب یہ ریٹ فائل کریں گے تو کوٹ ریٹ ایشو کرے گی وہ پولیس کے پاس ہے یا پرائیویٹ پرسن کے پاس ہے تو بھی پولیس کو ریٹ ایشو ہوگی کہ آپ بندہ پروڈیوس کریں کیوں غائب ہے بندہ کیوں نہیں مل رہا وہ پروڈیوس کیا جائے گا کوٹ کے سامنے اگر وہ اللیگلی ڈیٹینڈ تھا تو کوٹ آرڈر کرے گی اس کو ریلیز کر دیا جائے یہ تھی ہی بیس کارپس اس کے بعد پروہیبیشن پروہیبیشن کا مطلب ہے to stop اگر کوئی بندہ کوئی لور جوڈیشری کے اندر یا پھر کسی ٹرائیبیونل کے اندر یا پھر لوکل ایتھارٹی کے اندر کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہے جو لیگلی وہ نہیں کر سکتا اس کے پاس اختیار نہیں ہے کرنے کا اور وہ کر رہا ہے تو اس میں ہم ریٹ فائل کریں گے ہائی کورٹ کے اندر ریٹ آف پروہیبیشن پروہیبیشن کا مطلب ہے to stop نارملی اس کو کہا جاتا ہے stay order کہ کورٹ سے stay order لے آتے ہیں کورٹ stay order issue کرتی ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں stop کر دیں ادھر ہی آپ کرنے کے مجاز نہیں آپ کے پاس اختیار نہیں اسی طرح mandamus کی ریٹ ہے ریٹ آف mandamus کا مطلب ہے جب کوئی کام کسی officer کے لیے کسی law judiciary کے لیے وہ کام وہ duty bound تھا کرنے کا اس نے کرنا تھا لیکن وہ نہیں کر رہا پھر کورٹ میں ہم فائل کرتے ہیں writ of mandamus you are duty bound to do this but you are not doing تو پھر کورٹ ریٹ issue کرتی ہے کہ آپ یہ کام کریں mandamus it is mandatory for you to do this writ of mandamus اس کے بعد ہے writ of co-veranto اب co-veranto کا مطلب ہے under what authority you are holding this public office اگر کوئی بندہ کسی کے office کو challenge کسی کے public office کوئی بندہ hold کر رہا ہے officer صاحب بیٹھے ہوئے اپنی chair پہ اور اس پہ کوئی اتراز کر دیتا ہے کہ آپ تو ادھر بیٹھ ہی نہیں سکتے آپ کے پاس آپ کے پاس authority نہیں ہے اس کو challenge کرنا چاہے تو اس کو ہائی کورٹ میں آنا ہوگا ہائی کورٹ کے اندر آ کے writ فائل کرنا ہوگی اور writ ہوگی co-veranto under what authority you are holding this office پھر کوٹ اس سے پوچھے گی بھئی آپ کے پاس کیا authority آپ کے پاس تیار کیا ہے کہ آپ office hold کر رہے ہیں public office hold کر رہے ہیں اسی طرح ایک writ ہے سرشرارے سرشرارے writ ادھر فائل کی جائے گی جدھر کے کوٹ کسی چیز کو null and void قرار دے سکے سرشرارے writ مثلا کوئی judicial order قضائے judicial order یا پھر کسی tribunal کا order اس میں انہوں نے کوئی order پاس کیا پاس کر دیا order پاس کرنے کے بعد آپ اس کو challenge کرتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر کہ یہ تو order proper نہیں ہے یہ legal ہے تو پھر ہائی کورٹ writ issue کرے گا اس writ کا نام ہے سرشرارے سرشرارے میں question of an order passed by lower judiciary قضائے judicial authority اور tribunal اس میں اگر کوئی بندہ order پاس ہونے کے بعد پہنچتا ہے یہ difference ہے اس میں main difference کہ سرشرارے کے اندر آپ order پاس ہونے کے بعد پہنچتے ہیں کہ order ہو چکا ہے اس کو null and wide declare کیا جائے تو court پھر issue کرتی ہے کہ order جو pass ہو چکا authority نے کر دیا یا law judiciary judiciary نے کر دیا یہ null and wide declare کرتے ہیں یہ سرشرارے اور اس کا difference ہے کہ جب کسی کو روکا prohibition ابھی کچھ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کے اختیارات میں نہیں اس کو روک دیا جاتا ہے تو یہ تھا تھوڑا سا ہم نے discuss کیا law of rits کے بارے میں رٹ کیا چیز ہوتی ہے کیسے exercise کرنی ہے تو UK کے اندر یہ رٹ کا جو اختیار ہے یہ بڑا power سمجھی جاتی ہے اور یہ اختیار ہے crown کے پاس UK کا جو crown ہے وہ سمجھا جاتا ہے وہ ہے head of judicial system جتنا judicial system سب کا head سمجھا جاتا ہے crown کو اور crown جو ہے اس کے پاس یہ power ہے کہ رٹ issue کر سکتا ہے in the interest of general public اور rights کے بارے میں تو امید ہے آپ نے آج کے اس lecture سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا کوشش کیجئے آئندہ lectures کو بھی join کیجئے تاکہ مزید discussion میں آپ بھی حصہ بن سکیں Thank you very much